ماشاءاللہ یہ دیکھیں روڈ کے دونوں سے اڈنگاس لگاو ہے اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میں واپس جانے ہی آفیہ سمجھے کیونکہ اس کے تھوڑی فاصلے میں ایک اور چیک پوسٹ تھی تو میں نے ادھر سے واپس ہی گیا اور رستہ اختیار کے اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں اللہ پاک فضل و کرم سے تو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ تو اس وقت میں مجود ہوں علی بیگ میں تو میں نے جانا تھا جگو ہیڈ تو ادھر بالکل جگو ہیڈ کے میں جب پاس پہنچوں تقریباً ایک دو منٹ رہتے ہوں گے ایک دو کلو میٹر رہتے ہوں گے تو ادھر فاصلے میں نے چیک پوسٹ آئی تھی ایک چیک پوسٹ آئی تھی اس کے تھوڑا آگے پھر ایک اور چیک پوسٹ پولیس فالو نے مجھے روکا ہے مجھے روکا ہے مجھ سے پوچھا جی آئی ڈی کارڈ چیک رہو میں نے آئی ڈی کارڈ بھی چیک رہو ہے ہیلمٹ کے بارے میں پوچھا ہیلمٹ تو نہیں تھا میرے پاس میں واپس جانے ہی آفیہ سمجھے کیونکہ اس کے تھوڑا ہی فاصلے میں ایک اور چیک پوسٹ تھی تو میں نے ادھر سے واپسی کا رستہ اختیار کے اس طرح پھر علی بیگ آئی ہوں علی بیگ آ کے پھر میں نے ویڈیو آپ بنانے لگوں کہ ادھر کا رستہ یعنی یہ دورہ ہی رہ گیا اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں نا علی بیگ میں یہ درجان پر انہیں نیر کا پانی کتنا تیز جا رہا ہے جانا میں نے جگو ایڈ تھا لیکن انہوں نے ادھر جانے نہیں دیا مجھے واپس بیج دیا پولیس والوں نے کہا جی ہیلمٹ نہیں ہے وہ اپنے اصل میں اور چکروں میں لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے واپس بیج دیا ہے تو میں ایک علی بیگ جو جدھر ایڈ جگو جار تھا ایک رستہ یہ جاتا ہے ایک رستہ یہ جاتا ہے یہ تھوڑا ویرانس ہے تو یہ ہے کہ ادھر گاڑیوں کا اتنا ریش نہیں ہوتا بندہ فوراں پہنچ جاتا ہے ادھر ٹریفک بوت ہوتی ہے اس لئے میں نے یہ رستہ اختیار کیا تھا یہ والا تو جب میں ادھر سے آگے سے رائٹ ہوا تو پولیس والوں کی چوکی یعنی پولیس والوں کی چیک پوسٹ تھی چیک پوسٹ ہے یعنی کہ انہوں نے مجھے روکا تو آگے فاصلے میں کوٹ چیک پوسٹ مجھے نظر آ رہی تھی تو انہوں نے جب مجھے کہا کہ آپ واپس جائیں جی آگے نہیں جا سکتے میں نے ان سے وجہ بھی پوچھوں انہوں نے یہی کہا جی آپ کے پاس ایلمٹ نہیں ہے لیکن اتنا بڑا ایشو نہیں تھا ایلمٹ کا تو میں نے اتنا سفر کیا میرپور سے ادھر آئی ہوں انہیں بتایا لیکن انہوں نے پھر بھی واپس بیجھ دیا اصل میں انہیں بس کہتے آزم ہی چاہیے تھے میں نے نہیں دیا واپس آگے ہوں پھر کبھی چلے جائیں گے ایلمٹ لے آئیں گے ایلمٹ گار پڑا ہوئے لیکن میں یوز نہیں کرتا جیدر میں کھڑا ہوں یہ جنگل ہی جنگل ہے دور تک درخت ہی درخت لگے ہوئے ہوں گے اور یہ اس طرح پوری روڈ میں جدر جگو ایڈ آتا ہے یہ اسی طرح لگے ہوں گے اس طرح کے بڑے بڑے لگے ہوں گے فاصلیں مور کافی زیادہ ہیں اچھا جو ٹیو میں جتنی بھی ویڈیو تھی نا جگو ایڈ کے بارے میں تو میں نے وہ بھی دیکھی اور اپنے سے بھی کئی لوگوں سے انفرمیشن حاصل کی ہے تو میں نے کہا تھا جاؤں گا بتاؤں گا لیکن جانا کوئی نصیب نہیں ہوا انشاءاللہ پھر کبھی کوئی پروگرام بنانا ہے تو ایلمٹ بھی لے آئیں گے پھر جائیں گے ابھی کسی دوست یار کے ساتھ میں جاؤں گا اچھا میں نے کوئی ویڈیو بنائی ہے رستے کی تو رستہ بھی آپ کو دکھاؤں گا جو درخت دونوں سائل لگے ہیں میں آپ نے ویڈیو کو دیکھنا اور رستے کو بھی یعنی ویو کو بھی انجوائی کرنا ہے اچھا یہ میں ایڈ جگو کے بلکل قریب تھا یہ ادھر کا واپسی کا رستہ ہے میں نے کہا واپس جا رہا ہوں تو لوگ ادھر تو نہیں جا سکا تو ویڈیو بنا لیتا ہوں ساتھ آپ لوگوں سے بات جیت کرتا ہوں تو اس کے نے دونوں سائل روڈ کے درخت ہی درخت لگے ہوئے ہیں اور اتنا تھنڈا ہی تھنڈی ہوا چاہ رہی ہے یہ بائک جا رہا ہے نا تھنڈی تھنڈی ہوا محسوس ہو رہی ہے کیونکہ ساتھ سے نیر جا رہی ہے اس لیے اور انچے انچے درخت ہیں اور نیر جا رہی ہے ماشاءاللہ کافی زبرتا سی یعنی کہ انہیں ویو با رہے ہیں یہ دیکھیں نیر ہے ساتھ اور ایک آدھ سے میں بائک چلا رہا ہوں اور ایک آدھ سے ویڈیو بنانا ہوں یہ روڈ جو ہیں نا ابادی سے ہٹ کے ہے ایتر یعنی کہیں گاریاں شادر نادر جاتی ہیں بائک بہت کم یعنی شادر نادر ہی جاتے ہیں تو کیونکہ زیادہ لوگ میہ روڈ کا استعمال کرتے ہیں تو میں نے اس لیے یہ روڈ استعمال کی تھی کہ جلدی ہیڈ جگو پہنچوں گا پہنچا تو جلدی تھا تقریبا پاس ہی ادھر ایک چیک پوسٹ میں جب چیکنگ ہوئی تو انہوں نے نہیں جان دیا تو اسے آگے بھی فاصلے میں دو چیک پوسٹ تھی تو میں نے واپس ہی واپس جانے ہی بہتری سمجھا چلو پھر انشاءاللہ مٹ لائیں گے تو جائیں گے تو ابھی میں علی بے کی سائٹ چار ہوں ادھر جا کے ویڈیو شوٹ کروں گا انشاءاللہ یہ لگے ہوتے ہیں یہ دیکھیں کہ میں نے انہیں دبایا نہیں ہے یہ ہاتھ میں لگ جاتے ہیں اڑتے رہتے ہیں اس سے میرے کپڑوں میں بھی جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں یہ اترتے ہیں کوئی نہیں یہ تنی جلدی داگہ داگہ اس طرح لگ جاتا ہے جس آتھ ہوتا ہے یہ جو رستہ نے افزلپور میں آتا ہے افزلپور سے میں گزر ہوں میں جب بھی جاتلا وغیرہ یا پول منڈائی سائٹ آتا ہوں تو مین روڈوں کا استعمال کم کرتا ہوں یہ دیکھیں آگے گراؤنڈ بھی ہوگا اس میں بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت گاس لگا گیا اور یہ ساتھ قبرستان ہے یہ سارا جنگ گراؤنڈ ہے در لڑکے اکثر کرکٹ کھیرے رہے ہوتے ہیں کچھ فٹبال کھیرے ہوتے ہیں اس گراؤنڈ میں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بڑا گراؤنڈ ہے یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لڑکے میرے ہن میں کرکٹ کھیرے رہے ہیں یہ باتے نہیں فٹبال کھیرے رہے ہیں اور یہ بھی گراؤنڈ ہے ایک اور یہ کالیج کے اور دیکھیں کتنا بڑا گراؤنڈ ہے ادھر سے شروع ہوا تھا ابھی تک ہے یہ فٹبال لڑکے کہہ رہے ہیں در اچھا میں پولمنڈا کے پاس پہنچنے لگا ہوں میں ابھی در سے مین روڈ میں ہو جاؤں گا اس رستے کو چھوڑ دوں گا مین روڈ میں ہو جاؤں گا یہ رستہ بھی آگے سے پکا ہے لیکن مین روڈ میں ہو جاؤں گا وہاں سے ایک اور رستہ پکروں گا تاکہ جلدی پہنچ جاؤں اچھا دس منٹ کا سفہ رہتا ہے پھر میں گار پہنچ جاؤں گا اور اس وقت میں موجود ہوں لڑی میں اور آج کی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے لائک کرنا ہے چینل کو سسکرائب کرنا اگر آپ پہلی مرتبہ ہیں تو ادھر سے میں اس سیڈ رائٹ ٹرن لیتا ہوں ایک روڈ یہ نہیں ہے آپ کو نظر آ رہی ہے اس دن میں کیوں جو لڑی کی سیڈ آپ کو دکھائی ہے یہ وہ ترپا والی سیڈ بھی جاتی ہے تو ادھر سے بھی ترپا گا رستہ جاتا ہے تو میں ادھر سے جاؤں گا یہ لیڈی ہی سیڈ سے آگے روڈ کافی خراب ہے یہ یہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں لیکن آگے اس سے بھی حالت خراب ہے تو مجھے یہ بند کرنا پڑے گا موبائل کیونکہ ادھر بائک نہیں چلے گا ایک آگ سے یہ دیکھیں ساری دور جو اس کی ہیں ٹیمپر کی آرئی ہے اچھے روڈ بڑی خراب ہے اور اس سے کتنی مٹی ہو رہی ہے یہ دیکھیں اور اب میں موبائل بند کرتا ہوں فٹا فٹی سے اوٹ ایک کرتا ہوں فٹا فٹ ادھر سے آگے جاتا ہوں پھر آگے جا کے کوئی روڈ سے یہی ویڈیو بناتا ہوں اچھا اگر ابھی تک آپ نے نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں تو اس کے لئے بس دل بڑھا کرنا کوئی آپ کا خرچہ نہیں ہوگا ویسی بھی آپ کا نیٹ کا پیکج تو ہوتا ہے تو دل بڑھا کریں لائک کے بٹن کو کلک کر دیں تو اب میں بالکل گار کے پاس پہنچ کے ہوں یہ فیکٹری ایریا آگے ادھر فیکٹری فیکٹری ہیں زیادہ ادھر نے سب سے زیادہ فوم کی فیکٹری ہیں فوم کی فیکٹری ہیں اور بھی مفتی کافی فیکٹری ہیں لیکن زیادہ جو ہے نا فوم کی فیکٹری ہیں ادھر تو ابھی جو میں گزر ہون ہے جس فیکٹری کے پاس ہے یہ مارچیس فیکٹری ہے موسیقی